ہیلو گائز آپ کا سواگت ہے میرے چینل ہیلتھ اینڈ سپریچول ٹاک میں آج میں جو ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ ہے کان کے درد کے بارے میں کیونکہ فریقوینٹلی کان کے درد سے لوگ جو گرسید رہتے ہیں تو کیا ہے کہ ان کو نولیز کی کمی ہونے کے کارن وہ گلت علاج کرتے رہتے ہیں اور اس سے پریشان رہتے ہیں اس ویڈیو کے دوران میں آپ کو پندرہ ایسے نسکے بتاؤں گا جو کہ بہت ہی آپ کے لئے ہیلپفول رہیں گے تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کان کا درد ہونے پر انسان پریشان ہو جاتا ہے اس میں بہت ہی تنگ کرنے والا درد رہتا ہے جس میں کوئی بھی پریشان ہو جاتا ہے کان میں درد جیدہ تر شوٹے بچوں میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہمیں بول بھی نہیں پاتے اور درد ان کا بڑھتا ہی جاتا ہے جیدہ تر سمیں ہم لوگوں کو کان کے درد کا کارن نہیں سمجھاتا اور ہم گلت علاج کرتے رہتے ہیں اگر ہم کان کے درد کے کارن اور کان کے درد سے جڑی ہوئے جو problematic symptoms ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو اگر جو reason ہیں وہ ہیں infection ہونا، سردی، کان میں ویکس کا ادھک ہو جانا، کسی کیڑے کا اندر آپ کے کان میں چلے جانا، ہوا کے ادھک پریشر کی وجہ سے کان درد ہونا اور allergy ہونا اگر symptoms کی بات کریں تو کان میں درد سا محسوس ہوتا ہے کان میں لگاتار آپ کو ایچینگ ہوگی، کھوزلی محسوس ہوگی سونے میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے سردرد ہوتا رہے گا سننے میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے تیج، فیور یعنی کتے آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے آپ کو vomit ہو سکتی ہے، الٹی ہو سکتی ہے تو یہ کچھ کارن اور لکشن ہے کان کے درد کا علاج ہم آسانی سے گھر میں کر سکتے ہیں کئی بار یہ درد اچانک رات کو ہونے لگتا ہے ایسے سمعے میں گھر میں ہی علاج کریں جو کی آپ کو ترنت آرام پہنچا سکتا ہے نمبر ایک olive oil کان کے درد میں olive oil بہت جلد آرام دیتا ہے یہ ہے ایک lubricants کی طرح کام کرتا ہے جو آسانی سے کان کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے infection کو دور کرتا ہے olive oil سے کان میں ہونے والی جو جنجناہت ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے olive oil کو خلقہ گنگنا کر کے تین یا چار بونڈ کان میں ڈالیں اس کے علاوہ آپ cotton bud کو oil میں dip کر کے کان میں ڈالیں آپ olive oil کی جگہ سرسوں کا تیل بھی use کر سکتے ہیں نمبر دو lesson antibiotic ہوتا ہے اس سے کان میں موجود infection دور ہوتا ہے یہ ہے بہت جلد کان کا درد دور کر دیتا ہے دو سے تین باریک کٹی لسن کٹی ہوئی لسن کی کلیوں کو سرسوں کے تیل کے ساتھ گرم کریں اب اسے تھنڈا کر کے چھان لیں اس تیل کی دو سے تین بونڈ کان میں ڈالیں درد سے ترنت آپ کو آرام مل جائے گا اس کے علاوہ لحظن کا رس نکال کر اسے بھی آپ کان میں ڈال سکتے ہیں نمبر تین پیاج آسانی سے گھر میں موجود سمگ سمگری میں مل جاتا ہے جو ہمارے کان کے درد میں ترنت راحت دے گا انٹی بیکٹیریا انٹی سیپٹک ہونے کی وجہ سے پیاج بہت ہی جیدہ اثر دار ہوتا ہے پیاج کا ایک چمچ رس نکال لیں اسے ہلکا گنگنا کریں اسے دو یا تین بونڈ دن میں تین یا چار بار کان میں ڈالیں تھوڑی سی پیاج کو پیس لیں اب اسے صاف کپڑے سے ٹائٹ لپیٹ لیں اب اسے کان میں اوپر پانچ سے دس منٹ رکھیں دن میں کئی بار یہ پرکریہ آپ کو دھورانی پڑے گی نمبر چار ادرک لہسون پیاج کی طرح ادرک بھی کان درد دور کرنے میں بہت ہی ہیلیفل رہتا ہے یہ ایک نیچرل پین کلر ہے جو بہت جلد آرام دیتا ہے ادرک کا رس نکال کر کان میں دو تین بونڈ ڈال لیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ پیسا ہوا ادرک اولیو اوائل میں ملائیں اور تھوڑی دیر رکھ دیں اب اسے شان کر تیل کو کان میں ڈال لیں آپ کو دیفینٹلی اس میں ریلیف ملے گا نمبر پانچ میں بات کریں تو گرم پانی سے آپ سکائی کر سکتے ہیں شیط یعنی سردی کی وجہ سے ہونے والے کان کے درد میں گرم پانی کی سکائی بہت ہی کارگر رہتی ہے ایک بوتل میں گرم پانی بھریں اب اسے ٹاوپل میں لپیٹ کر کان کے آس پاس سکائی کریں ایسا کرنے سے کان میں جو اندر کا جو درد ہے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر سکس پیپرمنٹ پیپرمنٹ دل اس کی پتی دونوں ہی کان درد میں آرام دیتی ہیں یہ کان کے اندر ہونے والی عجیب سی آواز کو دور کرتا ہے پیپرمنٹ کی تاجی پتیوں کا رس کو ڈروپر کی سہائیتہ سے اپنے کان میں ڈالیں اس کے علاوہ آپ پیپرمنٹ تیل کو کوٹن کی مدد سے کان کے بھاری حصے میں لگائیں اسے کان کے اندر نہیں ڈالا جاتا آپ اسے اولیو آئل یا سرسوں کے آئل میں ملا کر ڈال سکتے ہیں نمبر ساتھ تلسی تلسی کے فائدے گن تو پہلے ہی آپ کو ہم بتاتے آئے ہیں تلسی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ کان کا درد بھی دور کرتا ہے تلسی کی تاجی پتی کا رس نکالیں اب کچھ بوندیں کان میں ڈالیں دن میں دو بار ایسا کریں درد گائب ہوتا نجر آئے گا نمبر آج نیم نیم کسی بھی طرح کا انفیکشن دور کرنے میں سمرت ہے کان میں ہونے والے درد انفیکشن کو یہ ہے جٹ سے دور کر دیتا ہے نیم کا رس نکال لیں اب اسے کان میں دو تین بوندیں ڈالیں نیم کے تیل کو کوٹن سے کان میں کچھ بوندیں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد کوٹن کو کان میں لگا لیں کچھ دیر بعد نکال لیں دن کے دوران دو سے تین بار یہ ہے پریوک جرور کریں نمبر نو ہیر ڈرائر کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا ہیر ڈرائر سے بھی کان کا درد کم ہوتا ہے کئی بار تھنڈی ہوا یا پانی جانے سے کان میں درد ہونے لگتا ہے ڈرائر سے گرم ہوا اندر تک آسانی سے چلی جاتی ہے جو کان کا ایکسٹرا مویسچر سکھا دیتی ہے ڈرائر کو کان سے کچھ دوری پر ہی رکھیں اور پانچ منٹ سے زیادہ اسے استعمال نہ کریں نمبر دس آم کے پتوں کا استعمال کریں آم کی پتی بھی کان درد میں آرام دیتی ہے آم کی تاجی پتی کو پیس کر اس کا رس نکال لیں اسے ہلکہ گنگنا کر لیں ڈروپر سے تین یا چار بودے کان میں ڈالیں کچھ دیر بعد ہی آرام مل جائے گا دن میں تین یا چار بار ایسا کرنے سے آپ کو پوری طرح درد میں نجات ملے گی یہ سارے طریقے اپنا کر آپ کان کا درد دور کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت ادھک پرشانی ہے تو آپ جرور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور میڈیسن بھی جرور لیں تو گائز یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو کہ اگر آپ لوگوں کو کان میں درد ہوتا ہے تو اس کے جو گھر پر کرنے والے جو اپائی ہیں وہ کیا ہیں اگر اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پریس کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو ہا آئیکی بإدھانی کا دور ویدی ویڈیو چی کاری محسین اور گرþی ب verschین ببائی ببائی